کینسر شبد ہمارے ذہن میں آتا ہے ہمارے من میں کافی سوال ایک ڈر اور کافی زندگی کی جدو جہد کو لے کر چیزیاں سامنے آ جاتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے سمیں بدل چکا ہے حالانکہ ابھی بھی اس شبد کو سنتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں صدمہ سا لگتا ہے ہم اس میں پی جائے چنڈگر میں موجود ہیں جہاں پر کانفرنس بھی ہو رہی ہے ویمن میں خاص کر محلاؤں میں کتنے طرح کی کینسر ہوتے ہیں کیا بچاہ ہونے چاہیے سمٹمز کیا ہیں ان تمام باتوں پر ہمارے ساتھ آگے موجود ہیں پی جائے کی انکولوجسٹ ریڈیو تھرپی ڈیبارٹمنٹ کی پروفیسر بھاونہ بھاونہ جی ابھی آپ بیزی تھے آپ کو ہم پانچ منٹ کے لیے اپنے آپ کو روکا ہے جو ہم بات کرتے ہیں کہ خاص کر کینسر کی کیونکہ آپ تو سپیشلیسٹ ہیں نا آپ گائی نیس کینسرز ڈیل کرتے ہیں اتنا ٹیٹمنٹ کرتے ہیں لوگوں کا کانفرنس کے بارے میں پہلے تو بتائیں کہ کیا خاص یونیک کیا ہے اس کانفرنس میں یہ ایک بہت ہی یونیک کانفرنس ہے کیونکہ اس میں ہم جتنے دپارٹمنٹس گائینی کینسرز کو ڈیل کرتے ہیں ہم اکٹھے آیا ہیں اس کانفرنس کو کرنے کے لیے اور ہمارے پاس اس کو مطلب امریکن سوسائٹی اور کلنیکل اکالوجی کی ٹیم آئی ہے ان کے ساتھ یہ کولابریٹیو کام ہے میں ہم انکاریج کر رہے ہیں کی کیسے ہم ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس سارے مل کے بیس آؤٹکمز دے سکتے ہیں کینسر کے ارکو تو اس میں دپارٹمنٹ جو انبولڈ ہیں وہ دپارٹمنٹ اف میڈیکل اونکالوجی ہے ڈاکٹر غورب اور ٹیم دپارٹمنٹ او ریٹیرپی انکالوجی ہے دپارٹمنٹ او گائنیکالوجی ہے دپارٹمنٹ او پیتھولوجی ہے جو بہت اپورٹنٹ ہے دپارٹمنٹ او ریٹیو ڈیاجنوسی ایک کٹھے ملکے ایک کٹھے ملکے اس یہ تھیم ہے بسیکلی اس کینسر کا کیونکہ پیشنٹ کو دیفرنٹ دیفرنٹ سٹیجز پہ کیا کیا دپارٹمنٹس میں جانا پڑتا ہے تو آج بیٹھ کے دسکشن ہی کٹھی دپارٹمنٹس کے سب ہی ڈاکٹرز نے کی ہے ایک چلی کینسر ٹریٹمنٹ میں صرف ایک موڈالیٹی نہیں ہے ملٹپل چیزیں کرنی پڑتی ہیں کسی پیشنٹ کو سرجری کے ساتھ کیمو تھرپی ریڈیشن مطلب کیسے اس کو سیکوئنس کرنا ہے پیثالوجی کی کیا فائنڈنگز ہیں وہ سب ہلکے ہم ڈائیگنوزز یا ٹریٹمنٹ ڈیسائید کرتے ہیں تو ان کو نوملی یہ آلڈی رہتا ہے بٹ ہم کیسے سب کچھ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں کی ہم پیشنٹ کو بیسٹ ٹریٹمنٹ آؤٹکم دیں پیشنٹ کو بیسٹ آگے قولیٹی آف لائف دیں یہ ہم بدانا چاہتے ہیں جو سائنٹیفک ایوڈنس ہے اس کو اپنے کنٹری میں اپنے رسورسز کے ساتھ کیسے ایمپلیمنٹ کریں یا کیسے انٹرپریٹ کر کے ہم یوز کریں اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائنس ٹیکنالوجی دن پر دن بڑھ رہا ہے کیا لگ رہا ہے کہ ویمنز میں کینسر کا کوئی نیا یا کیا ٹرینڈ آپ کو دیکھنے کو ملا اور سیمٹمز بہت ہم لوگ لیٹ پہچانتے ہیں جب ہم کوئی رہا ہے کہ فور سٹیج پہ آ گیا ارلی سٹیج پہ نہیں پتا چلتا تو وہ اس کے بارے میں کچھ بتائیے سو کینسرز کا ٹرینڈ ایسے ہے کی نمبر برن بریسٹ کینسر ہے آج کل جو سیکنڈ کینسر ہے وہ سرویکل کینسر ہے جو بچے دانی کے موں کا کینسر ہے اس کا ٹرینڈ آلدھو ہم کم دیکھ رہے ہیں بات آج کی ڈیٹ میں بھی دنیا کا ٹوینٹی فائی پرسٹ پرتیشت ہم کانٹریبیوٹ کرتے ہیں سرویکل کینسر کو اور ہمارے ہاں پہ موسٹی ایڈوانس کیسز آتے ہیں مینلی بکاوز لیڈیز کو اویرنیس نہیں ہے اور یہ پھر آتا ہے ہمارا اوویرین کینسر ہندی دانی کا کینسر اور پھر یوٹرس کا کینسر بات مین جو کینسر جو آج کی ریٹ میں ہم کہیں جس کو ہم ایک تو پریونٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے سرویکل کینسر ہے جس کی ویکسین آویلیبل ہے جس کے بارے میں بہت ایکسپورٹ نے ڈسکشن کیا ہے اس سے ہم آگے پریونٹ کر سکتے ہیں ارلی سکریننگ مطلب ہم لوگوں کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ سکریننگ کے لئے آو تاکہ ہم بیماری کو جلدی پکڑیں اور اس کا علاج اچھے سے کر سکے ہیں دوسرا ہے ہمارے پاس ساری سٹیٹ آف آٹ فیسیلٹیز ہے ریڈیوشن کے لئے پیشنگوں کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے ٹریٹمنٹ لینا چاہیے ٹریٹمنٹ ایفیکٹیو ہے سروائیولز پاسیبل ہے ایٹ دے سیم ٹائن لائف کی قولیٹی بہت اچھی ایمپروو ہم کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے کہہ سکتے ہیں کہ بریسٹ کی پرسینٹیز زیادہ بریسٹ کی پرسینٹیز ہماری اربانائزیشن کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے سرویکل کینسر ابھی بھی آلدھو بریس سے تھوڑا کام ہو رہا ہے بات کیونکہ ہمارے انڈیا میں نمبرز اتنے ہیں ہم ستیل بہت ورل کو کانٹریبیوٹ کرتے ہیں سبسینٹیل نمبر ابھی بھی یہی سے ہی آ رہا ہے پرسینٹ بریسٹ کینسر کے اگر ہم بات کریں پورا ٹوٹالیٹی کیسیز پرسینٹیز سو پرسینٹیز بائیز ہمارا جو مطلب وہ ڈیفر کرتا ہے تو آؤٹ انڈیا ایک جگہ پہ بتانا مشکل ہوگا کیونکہ جہاں پہ تو رورل ہے وہاں پہ سرکل کینسر پہ ڈومینٹ ہے جہاں اربن کی بات کرتے ہیں وہاں بریسٹ کینسر بریسٹ کینسر لائیسٹیل ریلیٹی ہے سرکل کینسر موسٹ او دو تائیم وائیرس ریلیٹی ہے تب بھی اس کا ویکسین ہے سو ایج کونسی ایج گروپ ہے جو بریسٹ کینسر کیونکہ ہم تک کہیں کہ ینگ ایج میں بہتی ہماری کانٹری میں ہم ینگر ایج پہ دیکھتے ہیں موسٹ دس سال پہلے دیکھ لیتے ہیں بیماری کو میری جو پریسٹیشن ہے اگرین لٹا فیکٹر اربنیزیشن لیت ماریجز بریسٹ فیڈی نہی ہے پلس لٹا فاس پور بیسٹی اللہ دیکھ لیتے ہیں اور ایج میں سرکل کینسر ہم لوگ دیکھتے ہیں یعنی یعنی 40's اور بیرسی یعنی پیشن 30's می بھی کیسے دیکھتے ہیں یعنی 20's می بھی دیکھ لیتے ہیں سو there is a change in trend بٹ ایمپورٹن چیز کو ایمپسیز کرنے والی ہے ایمپورٹن دیکشن ایمپورٹن ڈائیگنوسز ملٹی مینجمنٹ مطلب سارک سارے اور آپ کوئی بھی سمٹم اس کو اگنور نہ کریں ٹھیک جگہ پہ جائیں ٹھیک سے الاج کریں there is ہم اس کو انکاریج کر رہے ہیں سوال ایک تو ہوتا ہے کہ آپ ایڈیوکیٹ تو کری رہے ہیں اب تو سب کچھ آپ کو بتا آن لائن ایویلیبل ہے سب ہی لوگ چیک بھی کرتے ہیں پھر بھی اب کیا صلاح دینا چاہیں گے اس ایج گروپ کو ینگر کو بھی پلس فورٹی جو بھی ہے بریس کینسر یا دوسری کینسر سے کیسے بچا جا سکتا ہے کیونکہ لائن سٹائل سے ریڈیڈ چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور سوال اس کے ساتھ میں کہ اس کی پہچان کیسے ہو جاتی ہے نورمل انسان جیرہ لیکن پتہ نہیں چلتا سب آپ کی بارڈی میں کچھ بھی اپنی بارڈی کا اچھے سے پتہ ہے تو بریس کینسر کیلئے ہوتی ہے جو ایک x-ray ہوتا ہے بریس کا جو ہم ریکمین کرتے ہیں جن میں فیمیلی ہیسٹری ہے یا 50 years بعد then cervical cancer کے میں بتائیں ایک تو vaccination ہے جو young لڑکیوں میں لگتی ہے دوسرا early screening ہے detection کے لیے پیشن لیڈیز کو پیپ سمیر کے لیے یا گنات جانا چاہیے ایک بار وہ sexually active ہے تین سال کے بات وہ جانا چاہیے ان سمیٹمز میں اگر normal bleeding ہو رہی ہے ڈس چارج ہو رہا ہے کافی بار لیڈیز سوچ کیا ایک normal پار ہے اس کے لیے بتاتی نہیں ہے پین ہو رہا ہے تانگ میں درد جا رہا ہے پیٹ فوڈ رہا ہے ویٹ لوس ہو رہا ہے تو کوئی بی چیز آپ کی باڈی سے ہٹ کے ہو رہا ہے وہ ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیں اس میں ڈرنا نیئے کہ cancer ہو گا بات اگر ہم سو میں سے ایک کو بھی پکڑ لیں اگر کیونکہ اس جو کانفرنس جیل رہی ہیں یہاں پر cancer کو لے کے اس کا مقصد ہی ہے کہ آپ اپنے شریر میں جو بدلاو ہو رہے ہیں ان کو پہچان نہیں تاکہ قصہ رہتے آپ کا علاج ہو سکے یوڈو جنرلیس گت کے ساتھ امیش رمانیوز ایٹنگ چندگر